یقیناً پشاور میں بھی راویل پنڈی پی ٹی آئی جلسے کے لیے جو تیاریاں ہے مکمل ہے اس وقت مختلف علاقوں سے جو قابلے ہیں اب وہ نکل رہے ہیں شاندارہ گرزاس حیوہ جو ایمینے ہے پاکستان تریکین صاحب کے اس وقت بھی آپ پشاور موٹر ویٹرول پلازا پہنچوکے اس سے مزید جانتے ہیں اچھا کیا کہیں گے اس وقت کیا تیاریاں ہے کس وقت تک آپ لوگ روانہ ہوں گے وہاں پہ جو رکاوٹ یہ ہے وہ قریقی ہے اس کا سامنا کیسے کریں گے کیا تیاریاں ہے دیکھیں وہاں پہ تو انہوں نے اس کو کشمیر مقبوضہ کشمیر بنا دیا ایک سو چوتالیس لگا دیا دو دن کے لیے رینجز کو بلا لیا ہے پولیس کو بلا لیا ہے لیاقتباغ کو سیل کر دیا ہے موٹر وی بند کر دیا ہے جیو ٹی روڈ بند کر دیا ہے بزدل عمران خان جیل میں بیٹھا ہے اور یہ عمران خان سے ڈرتے ہیں یہ پوری عمران خان کے کال پر نکلتی ہے کیونکہ اس میں خوف نہیں ہے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ اقوائم متحدہ میں ان کو موت آ جاتی ہے کہ عمران خان نے ایسا کیوں بولا دل میں بولے دل میں کیوں بولے اس کو لائسنس چاہیے لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے اس طرف یہ دیکھیں ہیں سارے نے ہاتھے لوگ ہیں نہ بندوق ہے نہ ڈنڈا ہے کچھ بھی نہیں پر امن لوگ ہیں پر امن شہری ہیں اپنے ملک میں ایک پر امن اتجاج کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس ثبوت ہے پچھلے دو ڈھائی سال میں جتنا ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہم نے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جب بدلہ نہیں دیا بدلہ لینے کے قابل ہیں صحیح سمجھتے ہیں لیکن کیونکہ خان نے بولا کہ وطن کو نقصان نہیں پہنچانا ایک اینٹ کی تکلیف نہ ہو پاکستان کو لیکن جو بندہ کہتا تھا اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اس کو تو پریزرنٹ بنا دیا شہباز شریف نواز شریف کہتے تھے فوج ہڈیاں کھا گئی یہ کیا خواجہ آصف کہتا تھا کہ ہڈیوں کا سرما نکال دیا ہماری فوج نے ہم تو سیلیکٹر تھے ہم تو فوج کے تھے تو پھر یہ کیا ہو گیا یاد رکھیں چور نے پینتالیس سال چوری کی ہے وہ مزید پینتالیس سال چوری کرنا چاہ رہے ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے یہ جو آئینی پیکج یہ لوگ لے کے آ رہے ہیں جو ججز کو برباد کرنا ہے سپریم کورٹ کو برباد کرنا ہے ان لوگوں نے ایسی ایسی شکے ڈالی ہیں آئینی ترمیمیں جس میں آرٹیکل آٹھ جو ہے آئین کا آرٹیکل نو پچیس تک لے کے جو ہمارے بیسک حقوق ہیں ساس لینے کا حق گھر خریدنے کا حق زندہ رہنے کا حق بچے رکھنے کا حق سکول جانا سپتہ سب ختم ہو جائیں گے کیونکہ مجھے اور آپ کو یہاں بات کر رہے ہیں ایک وہاں سے اٹھ کے بند آتا ہے ہمیں لے جائیں گے ہمارا سیول کیس ہو ہمیں ملٹری کیس میں بند کر دیں گے سیولین کا کیا کام ہے ملٹری کورٹ میں ایسی ایسی شکے ہیں کہ یہ کازی فراڈ یہ پہلے بیٹھا رہا ہے سپریم کورٹ میں تین سال اور اگر تین سال نہیں بیٹھ سکا اس کے لیے ایک اور صاحب کے لیے عدالت بناو میرے اور آپ کی تنخواہوں سے تاکہ صاحب جی تین سال آئی نہیں عدالت چلا چکے کیوں یہ ان کے باپ کا پاکستان ہے یہ ہم سب کا پاکستان ہے ہم ٹیکس پیر ہیں جو ٹیکس دیتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے رکاوٹ بچے پہلے بھی ہٹا دی تھی زورے بازو بھی ہے مشینیں نہ ہوئی تو ہاتھ سے ہٹا لیں گے اور کیا کریں گے ہاں اگر پولیس نے ہاتھ اٹھایا ہم کبھی واپس نہیں اٹھا اب دیکھتے کہ سی ایم صاحب آ رہے ہیں سپیکر صاحب آ رہی ہیں ان کے ساتھ تو اپنی پروٹیکشن ہوگی اب کیا دو پولیس کے ماں بہن لڑائی ہوگی بہاول نگر والا ہوگی مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ واقعی بائیڈن کے پلان پر پکے ہیں کہ پاکستان کو توڑنا ہے اللہ نہ کرے وہ دینا ہے اس کو ہم پریونٹ کریں گے آج بلکل ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ہمارا احتجاج ہے وہ پر امن ہے ہم جو جا رہے ہیں وہاں پہ کوئی توڑ پور کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہم اس ملک کے شیری ہے اور وہاں پہ پر امن احتجاج ریکارڈ کریں گے